اسلام علیکم تو اس کے اندر اپلیپسی بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور یہ دیکھنا ہے آپ نے اپلیپسی جسے عام زمان میں مرگی کہتے ہیں یہ برین کی ڈیزیز ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کے آگو جاندہ اور سیل ہوں گے وہ صحیح طرح سے وہ سگنل نہیں دیں گے جب سگنل نہیں پرابر جائے گا تو کیا ہوگا پیشن کو سیزر بگر آئے گی سیزر جائیں گے چکر وغیرہ پریں گے تو اسے کہیں گے اپلیپسی مرگی ٹھیک ہوگی نا تو کازیز یہ جنیٹیکلی بھی ہوتا ہے اور برین کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے دو کازز ہیں اس کے ٹھیک ہے اور پیتوفیزیل جی کے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آجے گا جو برین ہوگا وہ سہی طرح سے مینٹین نہیں کر پائے گا کونٹینیس بیلنس کو ٹھیک ہے اکسائٹیشن انہیبیٹیشن اور ریمیننگ ریسپانس اور اس کے وجہ سے یہ دیکھنے ملتا ہے یا پھر آوائیڈنگ کنٹرول انڈرسٹیننگ سپونٹینیس اکٹیوٹی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھنے کے ملتا ہے تو یہ اس کی پیتوفیزیل جیتی تو آگے اس کے سیمٹمز کی با کرتے ہیں اس کے اندر ٹمپریری کنپیوین آرز یہ طور پر پیشنٹ کو نہ الجاوا ہوگا پیشن آرز یہ طور پر انسٹیننگ پہلے وغیرہ ہوگا وہ پیشنٹ جو مر گئے ہوگا وہ گورنا شروع کر دے گا ایک بندے کو سٹیفنس وغیرہ آجائے گی مسل سکر کر جائیں گے سوری لاؤس آف کانشیسنس پیشنٹ کے اندر جو ہوگا ساس وغیرہ شور وغیرہ جو ہوگا اور اس کا کھو جائے گا اس کو پتی لگا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پھر سائیکالوجیکل سیمٹمز دیکھنے کے ملیں گے اس کو فیورز انسائٹی وغیرہ آئے گا تو یہ سیمٹم ہے کافی اپنے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیاغنوز کے اندر نیولوجیکل اگزیمن کرنا ہے بلاڈ ٹیسٹ کرنا ہے ایسی جی کرنی ہے ایجی کرنا ہے سوری انسیٹی سکین برین کی امجیب گرہ کرنی ہے تو ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے انٹی اپیلیپٹی ڈرگ دینی ہے جو میں نے آپ کو فارما کے اندر کروائی تھی وہ ساری تیر کے ساتھ وہ کرنی ہے وہ سرجری ٹو ریمووو سمال پارٹ آف برین جو برین کرنی ہے جو سمال پارٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کو ریموو کر دینا ہے تو پیشنٹ ایزلی ٹھیک ہوگا تو یہ اس کی دو ٹیپس تھیں فوکل سیزرز اور پرین ب برین کے اندر کیا ہوگا یہ برین کے اندر جو ڈرڈ والا پارٹ ہے جہاں پہ جا کے جو افیکٹ کرے گا تو پیشنٹ کو فوکل سیزرز اچانک سے اس کو سیزرز پڑھیں گے چکر بگر آئیں گے دورے بگرہ پڑھیں گے نرگی کے تب ہوگا سکیں گے فوکل سیزرز تو پرین بی جنرلیز سیزرز ہوگا وہ جا کے یہاں پہ پون سے اوپر ہوگا جو ڈرڈ والا ہے تو وہاں اس کو کہیں گے پرین بی پرین بی جنرلیز سیزرز تو یہ آپ نے دونوں ہی ڈیاغرام بلکل دیکھنی ہے دیان سے تو آگے ہم بات کرتے ہیں اس کے مرنجیٹس یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے مرنجیٹس اس کے اندر مرنجیز کی انفرمیشنز ہو جائے گی انفرمیشنز ہو جائے گی مرنجیز ہوتا کیا ہے جو کہ پروٹیکٹیو میں برین ہوتی ہے جو کہ برین کو کور کرتی ہے تین طرح ہوتی دورا میٹر پایا میٹر ارکنائید میٹر یہ برین کو کوری کرتی ہے ٹھیک ہے اسے کہیں گے مرنجیز تو اس کے انفرمیشن ہو جائے گی اس کہیں گے مرنجیٹس ٹھیک ہو گیا نا تو آگے اس کے اندر اس کے قاضی بغیرہ آجیں گے انفرکٹیو قاضی آجیں گے اس کے بعد نا آجیں گے انفرکٹیو کے اندر وائرس بغیرہ آجیں گے یہ سارے وائرس نام دیکھنے نے آپ نے اوپر لکھیں گے پروٹوز وائر پیرسائلس بغیرہ فنجائی اتنا مشکل نہیں ہے دیکھنے آپ نے نا انفرکشن کے اندر آپ نے میلگرین ڈزیز آجیں گی انفرامیٹی ڈزیز بغیرہ آجیں گی تو یہ آپ نے سارے نام لکھیں ہمیں آسان ہیں دیکھ لینے ہیں تو جو کلینیکل فیچرز اس کے اندر پیشن کا ٹمپریچر ہائی ہو جائے گا بینگ سکھ دیکھنے کو ملے گا پیشن کو ہیڈکی کمپلین کرے گا سکیپ نیک ہوگی اکر جائے گی نیک ڈروزین ایس اونگ بغیرہ سکوائے گی سیدھر جاتیب گیا لگیں گے تو یہ اس کے سیمٹم تھے تو ڈیاغنوز کے اندر پولیمریز چین ریکشن کروانا ہے آپ نے پی سی آج جیسے کہتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے اندر کوٹیکو سٹیرائیڈ اور پین رلیور میڈسن دینی ہے یا پین کے لئے تو پیشنٹ جو ہوگا وہ ایزیلی ٹھیک ہو جائے گا تو آگے اس کی آگے ایک اور ڈزیز ہے اس کا نام کیا ہے میں بتاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے وارلومنینجیٹس تو وارلومنینجیٹس کے اندر آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کازیز بغیرہ جو میں نے بتائیں آپ کو وہ دیکھنے آپ نے پیتھو فیزیل جی بی ایس کی تو انویسٹیگیشن کے اندر آپ نے لنبر پنکچر انٹرابینس ہینٹی بائٹک دینی ہے تو پیشنٹ جو ہوگا وہ ایزیلی ٹھیک ہو جائے گا تو آگے بس ایک اور تھا ٹاپک تھا اس کا نام ہے ریز انٹرکرینئر پیشن اس کے اندر کیا ہوگا انٹرکرینئر پیشن جو ہوگا وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اسے کہیں گے ریز انٹرکرینئر پیشن اور یہ کس کی راست دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر لینز بغیرہ آجیں گی ٹھیک ہے نا انٹرکرینئر ہیمارٹوما بغیرہ آجیں گا ایکسرڈول ہیمارٹوما سابڈول ہیمارٹوما آجیں گا یہ چیزیں دیکھنی ہے آپ نے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے پھر دیکھنا ہے اور اس کے بعد دیکھنی ہے صحیح ہے اس کے بعد ڈیفیوز برین اور ڈیما تو نہیں ہوا برین تو یہ چیزیں آپ نے چار پائن دیکھ لینی ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے سمٹرم کے اندر پیشن نظر تو نہیں آرہا فیلنگ لازت تو نہیں ہوگئی اس کے بعد ورمٹنگ ویکنس پرابلم یہ چیزیں آپ نے سمٹرمز کے اندر چیک کرنے ہیں ڈیاغنوز کے اندر ایمار ایسیٹی سکین کروانا ہے تو اس کال کا جو پارڈ ہاں جیسے کہیں گے تو آج یہ پارڈ کور ہوگی